اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اول انڈیا ملسی اتحاد المسلمین کے پردش ادل اختر ایمان صاحب دراصل ہوا کیا ہے کہ شید کالن سطر کے دوران جو ہے شید کالن شد سماپ ہونے کو تھا اس وقت جو ہے راشتر گیت کو لے کر ایک بوال سمجھ گیا ہے جو ابھی چرچہ میں ہے اور سوچیوں میں کیا ہوا تھا کس لیے ہوا تھا کیوں ہوا تھا وہ سارے سوال جو آپ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اختر ایمان صاحب خود سب سے پہلا سوال اور سیدھا سوال آپ کو راشتر گیت گانے میں دکت کیا آ رہی ہے کیوں نہیں کہا سکتے آپ راشتر گیت اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ راشتر گانے میں دکت کیوں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھوں کہ راشتر گیت گانا ضروری کیوں ہے ظاہر ہے اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہو راشتر گانے سے مجھ کو کوئی اتراج نہیں ہے اور راشتر گیت گانے سے مجھے اتراج ہے مجھے نہیں بلکہ دیش کے کڑنوں لوگوں کو اتراج اور راشتر گان اور راشتر گیت کی تاریخ بھی ساید معلوم نہیں ہو بہت سارے لوگوں کو سمیدھان سوا میں جب بیٹھک ہوئی تھی اور دیش کے لیے جب کسی گان کو چنا گیا تھا تو راشتر گان جنگن من کو چنا گیا اور اس وقت بندے ماترم والی بات جو آئی تو بہت سارے لوگوں نے سمیدھان سوا میں اس کی مخالفت کی کہ صاحب جس سے کسی دھرم کے آسطہ پر آگات پہنچے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ میں راشتر گان سے مجھے کوئی دقیقت نہیں ہے راشتر گیت سے ہمارے بہت سارے پرووجیوں کو دیش کے بہت سارے لوگوں کو دقیقت ہے مجھے بھی دقیقت ہے سوال آپ سے سیدھا یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بیان دیکھیں یا پھر اس طرح کر کے بھارتی جنگتہ پارٹی کو ایک مسالہ دینے کا کام کرتے ہیں یا پھر میڈیا کو دیکھیں پہلے بات یہ سمجھئے کہ بھارتی جنگتہ پارٹی کو مسالہ میں کیوں دوں بھارتی جنگتہ پارٹی کا چال چالی تر چہرہ اس کے سامنے میں ہے ایک انسان جس کا ضمیر زندہ ہے ایک ایسا ناغری جو سمیدھان کو جانتا ہے ایک ایسا مومن جو توحید کے عقیدے پر چلتا ہو اس کے توحید کے ضرب پڑے اس کے سمیدھان پر ضرب پڑے اس کے بزرگوں کی روایت پر ضرب پڑے تو اس کو اٹھنا چاہیے یہ اس کا فریجہ آئی ہے دائی تو ہے میں نے ایک ذمہ دار ناغری کی حیثیت سے اپنے سمیدھان کی روح کے مطابق ایک مسلم ہونے کے حیثیت سے اپنے عقیدے کے مطابق میں نے اس کی مخالفت کیے اور آج وہ لوگ یہ بھاسا بولتے ہیں جس کو معلوم نہیں ہے بندہ ماترہ کے تعلق سے مجھے جانگان کہنے میں کوئی دقیقت نہیں بندہ ماترہ میں دقیقت کیوں ہیں یہ آپ پہلے بونی آدھی طور پر جانیں ہم توحید کے پرستار ہیں یہ دیش جو بھارت ہے اپنا وہ ایک سو پیتیس کروڑ لوگوں کا دیش ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک اشوروادی ایک خدا کو ماننے والے ایک اشوروادی بہت سارے خداوں کو ماننے والے اینٹ کی کنکر کی پتھر کی پتھروں کے بیبن آیام کی جانوروں کی پہاڑوں کی چاند کی سورج کی پوجہنے والے بھی دیش میں رہتے ہیں اور کوئی کسی کو نہیں ماننے والے لوگ نہ اشور کو مانتے ہیں نہ بھگوان کو نتیوبتہ جن کے آستہ ہم ایسے لوگ بھی رہتے ہیں اور ہمارا سیکولر سمیدان سب کے لیے کہا ہے یہ سارے لوگ ہمارے ناغریف ہو سکتے ہیں ان کا آستہ لگو لیکن ہاں اس کو ڈیفائن کرتے وقت اس بات کا خیال لکھا گیا ہے کہ اپنے آستہ پر لوگوں کو پالن کرنی کی پوری جائد ہوگی اور دوسرے کے دھرم اور آستہ کا آذر کرنا پڑے گا مجھ کو کوئی دقت نہیں ہے ہم تو چاند ستارے سورج پہاڑوں کے خدا کو جس نے سب کو بنایا میں ان کو پوچھتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں پوچھتا میں اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں پوچھتا اور جہاں تک دیز باسی ہیں سنسار کے لوگ ہیں جس طرح میں یہ ایک اشور کو مانتا ہوں ٹھیک اسی طرح سے سارے سنسار کے انسانوں کے چاہے وہ کسی جاتی کے ہو چاہے کسی دھرم کے ہو چاہے کسی نسل کے ہو چاہے کسی رنگ کے ہو سب کو اپنا بھائی بھی مانتا ہوں مجھ کو کوئی جید ہے ان کے ساتھ سے آپ ان پر سوال کیجئے کہ آخر ہمارا یہ صدن آج نرمان نہیں ہوا صدن کا پہلی بیٹھت نہیں ہوئی سوال یہ ہے اس سے پہلے اسمبلی میں کبھی بندے ماترم نہیں ہوا سوال ان سے نہ پوچھے آپ سوال یہ ہے کہ آپ دیش کی دیش کو محبت کرتے ہیں یا پھر پوجا کرتے ہیں دیش سے میں محبت نہیں بے انتہا محبت کرتا ہوں جو لوگ پوجا کرتے ہیں میں اس کو پوجا کرنے کی ازاد بھی دیتا ہوں میں اسے روکتا نہیں ہوں لیکن جو لوگ کہیں کہ صاحب آپ میرے طرف پوجیے تو کل یہی بھی کہیں گے کہ جو ماتھے میں سندھر لگا گا ماتھے میں چنھر لگا گا وہی اندوستانی ہوگا یہی ہماری راستی نسانی ہے تو پھر کل آپ بات کریں گے ہم اس کے لیے بھی میں یہ کر رہا ہوں آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ کریے کہیں اس کو کنسٹیٹوشنل کمپلسن نہیں ہے اس گیت کو گانے کے لیے اس لیے دوسرے کو گانے کو مجبور مت کیجئے ہمارے جو بجرگ تھے سمیدان کے بنانے والے تھے ڈاکٹر بھیمراہ امبیت کر بھی تھے ڈاکٹر راجندر پرشاد بھی تھے مولانا آزاد بھی تھے سب لوگوں نے مل کر جو سمیدان بنایا ہے ان سمیدان بنانے والوں نے کہیں سے اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے آنند مٹ کے یہ گیت اس وقت بھی موجود تھی لیکن اس کو اس نے لازم قرار نہیں دیا ہے بلکہ اس نے پریج کیا ہے اور ہمارے ایوانوں میں سرکاری سنستانوں میں کبھی اس کو گانے کا موقع نہیں دیا گیا اس لیے اس سے پریج کرنا چاہی ایک بات یہاں پہ یہ بھی اٹھتی ہے بھرم ہے یا پھر کیا بات ہے لوگ یہ افف ہلا رہے کہ آپ راشتے گان گانے سے منع کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے راشتے گیت اور راشتے گان کے بیچے اس کے معنی ہمارے ان عزیزوں کو راشتے گان اور راشتے گیت کے فرق انداز نہیں ہے اس کو یہ فرق پہلے جاننا پڑے گا اس کے بعد وہ کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ گان اور گیت اپنی جگہ پڑے ہیں ان کے محفوم سے بھی واقف نہیں ہے تو جو لوگ توہید اور شرق کے افرق جانتے ہیں جو لوگ بندرے ماترم کے محفوم کو جانتے ہیں ایسے تمام طرح لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا وہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے میں نے کہا جو کچھ صحیح کہا ہے ہندو مسلم سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح کہا ہے کہ کسی پر گھر میں آستہ کو تھوپا نہیں آ سکتا ہے آپ نے ایک بڑا چپتا ہوا جملہ کہا کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو مسالہ دے رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں شروعات اگر میں کرتا تو مجھ پر الزام لگاتے آپ شروعات تو بی جے پی کے لوگ کر رہے ہیں آپ اسے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور یہ گہری ساجس کے تحت یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا کاروباری ہے کون کا لاز کا مندر کا مسجد کا ہم وہ جو اپنے آستہ پر چلتے ہیں لیکن یہ سارے مدے اٹھا کر دیس باسیوں کے اتنے ان کی جو ذمہ داری تھی گدی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی غریب کے بچوں کو تعلیم کیسے ملے گی کسانوں کو فصل کی قیمت کیسے ملے گی اصل مدوں سے نہیں نہیں رجی صاحب دیکھئے دیس کی جنتہ کو اصل مدوں سے بھٹکانے کے لیے یہ بیوادت مدے تراشتے رہتے ہیں اور اگر آپ اس کا آج جواب نہیں دیں گے تو کل اس دیس کے ٹکلے ٹکلے کر دیں گے جی بھارتے انتہ پارٹی کا لوگ کہہ رہے ہیں کن سے کیا امید رکھنا جب ان کے لاشتے ادھاکش ہی نہیں بولتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پاکستان چلے جانے چاہیے ارے بھائی کسی کے جاگیر نہیں ہے یہ دیس کوئی اس دیس کا راجہ ہے جانے اور کوئی آنے کی بات کہے گا یہ بڑھ بولے پن کے شکار ہیں بے بنیاد غلط بیانی ان کی عادت اور پترت ہے وہ کون ہوتے ہیں میرے جانے اور میرے آنے کی کہنے کے بعد ان کے پاس کیا اختیار ہے وہ کل ماتھے میں ایک تاج لگا کے کہہ دے ہیں کہ ہم راجہ ہیں اب میری ہی بات ماننے لگا کوئی کیا وہ سرٹیپیورٹ دینے والا ہے کون ناغریک ہے کون دیسی اس کے پاس کوئی اختیار ہے کیا وہ جو چاہے گا بول دے گا سوال یہ بھی اٹھتا ہے میڈیا کے ایک ورگ ہے جو آپ کو بار بار اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کیا انہیں آپ کے دیس دکتی پر شک ہے نہیں دیکھیں میڈیا کا دیکھیں گودی میڈیا کا اپنا فریجہ ہے کہ ان مادی مددوں کو بولیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے یہ سوال پوچھتے نہیں ہیں بلکہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو بندے ماترم کی ایک رواج وہاں پر رکھی گئی ہے یہ ہر اہل ایمان کا سمیدھان پر آستہ رکھنے والے ہر شہری کا یہ فریجہ ہے کہ وہ اس کا خیال لکھ رہے ہیں موسیقی